بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں 24-7 اردو نیوز پر بابر حیات شو ناظرین ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ میں سپر ایک مرہلے کا آغاز ہو چکا ہے امریکہ ساؤتھ افریقہ کے میچ کے ساتھ اور آپ کو بتا ہے کہ اس میں ساؤتھ افریقہ اور امریکہ کے طرح ایک زبردست قسم کا میچ اس وقت دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن پاکستان کے کرکٹ فینز کے لیے بڑی اپ ڈیٹس سامنے آ رہی ہیں اور وہ اپ ڈیٹس ہیں پاکستان کے تین سینئر ترین پلیئرز کے حوالے سے ایک تو پاکستان کے کپتان بابر آزم دوسرے پاکستان کے ممکنہ کپتان محمد رزوان اور تیسرے نمبر پہ ان دولوں کے درمیان کباب میں ہٹی بننے والے شاہین شاہ افریدی تینوں کی مکمل چھٹی کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہاں سے ان کی مکمل چھٹی ہونے جا رہی ہے اور کیا کمبینیشن بننے جا رہا ہے اور پھر خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان کے سابق کپتان سرفراز احمد کی ایک بار پھر سے انٹری ہونے جا رہی ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں کب اور کیسے اور کہاں اور کون ان کو لانا چاہ رہا ہے پاکستان ٹیم میں دوبارہ اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور پاکستان کا جو کمبینیشن بننے جا رہا ہے بولرز کا اور بیٹلز کا وہ کیا ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے جو آج آپ کے ساتھ آج کے پروگرام میں شیئر کرنے جا رہا ہوں لیکن آگے پڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کے اگر آپ ہمارے نئے بھی ہو رہے ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو جلدی سے کر دیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پوش کرنا مت بھولے گا مجھے فالو کیجئے انسٹیگرام پہ اور ہمارے پیج کو فیس بک پر لائک کر لیجئے گا تو جناب کھلاڑی تو واپس آنا شروع ہو گئے ہیں اور آج عید کی چھٹیوں کا بھی آخری دن ہے آپ کو بتائے کہ کل سے جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے آفیسز میں گہما گہمی ایک بار پھر سے شروع ہو جائے گی اور چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ جنہوں نے بڑی سرجری کا وعدہ اور دعویٰ کیا تھا ان کے اوپر سب کی نگاہیں ہوں گی کہ اب وہ کیا کرنے جا رہے ہیں تو جو سب سے بڑی اور سب سے لیٹس جو اپ ڈیٹ آ رہی ہے وہ تو یہی آ رہی ہے کہ پاکستان ٹیم کی جو سیلیکشن کمیٹی ہے سب سے پہلے چھوری اس کے اوپر پھرنے جا رہی ہے پاکستان ٹیم کی سیلیکشن کمیٹی کے حوالے سے بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے کہ اگلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں میں چیئرمن موجودہ سیلیکشن کمیٹی کو تحلیل کرنے کا یعنی توڑنے کا اعلان کر سکتے ہیں اور وہاب ریاض اینڈ کمپنی جو کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کی کرتا دھرتا بنی ہوئی تھی اور جنہوں نے یہ سب کا سب گند بھیلایا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں اور جو کمزور ترین ٹیم بھیجی بڑے ناموں کے ساتھ کمزور ٹیم بھیجی پاکستان کی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں اور جس سے پاکستان کی ٹی ٹوئنٹی ٹیم کو جس کو آپ کہتے ہیں کہ پریشانی کا اور حضیمت کا سامنا کرنا پڑا میں تو آج دیکھ رہا ہوں کہ آج جس طرح سے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم دھڑلے سے مار رہی تھی اور خاص طور پر کوئنٹن ڈکاک نے جو ایک زبردست قسم کی سیونٹی فور رنس کی اننگز کے لیے ہے اور پھر ہینوری کلاشن بھی اچھے زبردست ٹچ میں نظر آئے ہیں تو مجھے تو لگ رہا تھا کہ جیسی ہم فیلڈنگ اور بالنگ کرتے ہیں تو مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جناب پاکستان کی ٹیم اگر یہاں پہ ہوتی تو مجھے تو ٹو ہنڈڈ پلس ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے کیونکہ جو فیلڈنگ ہے وہ بہت زبردست کی گئی ہے فرام یو ایسے اور انہوں نے کیچنگ بہت زبردست کی اور آپ کو پتا ہے کہ ہماری ٹیم کی فیلڈنگ کیا تھی اور کیچنگ کیا تھی ہماری ٹیم کیا پرفارم کر رہی تھی تو میں تو ڈری رہا تھا بہرحال اب ساری نگاہیں جو ہیں وہ چیئرمن صاحب کے اوپر ہیں چیئرمن صاحب پہلا فیصلہ کیا کرتے ہیں تو جناب پہلا فیصلہ تو یہی ہونے جارہا ہے کہ پاکستان کی جو سیلیکشن کمیٹی ہے وہ پاکستان کی فارغ ہونے جارہی ہے اور سیلیکشن کمیٹی کے جو نئے چیئرمن بننے جارہے ہیں اس کے حوالے سے مختلف نام سامنے آرہے ہیں خبریں ایسی گردش کر رہی ہیں کہ شوہ بختر جو ہیں ان کے ساتھ بھی بات کی جا سکتی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں ان کو بھی ان کیا جا سکتا ہے شاید افریدی کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ انہیں بھی پاکستان ٹین میں ان کیا جا سکتا ہے تو یہ تو دو نام ہیں ویسے تو راشد لطیف کے بارے میں بھی بڑی عبات ہوتی ہے لیکن راشد لطیف اس وقت گود بکس میں نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ راشد لطیف نے تو تنقید کر دی تھی موجودہ چیئرمن کے اوپر اور خبریں یہ آ رہی تھی کہ وہ ان کو تو پی ٹی وی والی پوزیشن بھی ان کی خطرے میں پڑ گئی ہے تو وہ مرخل میں گود بکس میں نہیں ہوں گے کیونکہ سچی بات کرنے والا اکثر گود بکس میں نہیں ہوتا تو دیکھتے ہیں اب کون بنتا ہے پاکستان کا نیا چیف سیلیکٹر چیئرمن سیلیکشن کمیٹی اس کے بعد بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ باپر ریزوان اور شاہین تینوں کو مکمل چھٹی دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ٹی ٹوانٹی اور اوڈی ای کرکٹ تو ہو ہی نہیں رہی آپ کے علمے ہیں کہ ابھی فوری طور پر پاکستان نے نہ تو ٹی ٹوانٹی کرکٹ کھیلنی ہے نہ اوڈی ای کرکٹ کھیلنی ہے تو ان کو جو پہلا جھٹکا لگنے جا رہا ہے دو لگنے جا رہا ہے پاکستان ورسز بنگلہ دیش سیریز میں پاکستان ورسز بنگلہ دیش سیریز کے حوالے سے بڑی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے اور جو جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے آپس میں یہ ڈسکس کیا ہے جو کہ ذمہ دار ذرائع اس کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ جناب شاہین شاہ عفریدی بابر آزم اور محمد رزوان تینوں کو بنگلہ دیش کے خلاف سیریز میں مکمل ریس دینے کا فیصلہ کر لیا گیا یہ تینوں دو ٹیسٹ میچز میں آپ کو کھیلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے یعنی ان کو اب ٹی ٹونٹی میں تو باہر ہونا ہی ہونا ہے وانڈے میں بھی ان کے اوپر کوسٹن مارکس ہیں لیکن ٹیسٹ میں اب ان کو فارغ کرنے کا مکمل پلان کر لیا گیا ہے اور شاہد مسعود ہی پاکستان کے کپتان ہوں گے بنگلہ دیش کے خلاف جو ہوم سیریز پاکستان نے کھیلنی ہے کیونکہ آگست سپٹمبر میں ہونے جا رہی ہے اس میں پاکستان کی کپتانی شان مسعود کریں گے یہ فیصلہ ہو گیا پہلے بات ہو رہی تھی نا کہ بابر آزم کو کچھ لوگ چاہ رہے تھے کہ جی وہ ٹیسٹ میں دوبارہ کپتان بن جائیں کیونکہ شان مسعود کی کپتانی میں پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی ریم تو جیت نہیں پائی وہاں پر آسٹریلیا میں تو اس لیے شاہین کے بعد اگلا شکار ان کو بنایا جانے کا امکان تھا لیکن بابر آزم کو بچانے والے جو افراد ہیں ایک گروپ ہے پورا جو بابر آزم کو بچانا چاہتا ہے وہ اس سلسلے میں فیلحال تو ناکام ہوئے اور ٹیسٹ سیریز میں پاکستان کی کپتانی شان مسعود ہی کرنے جا رہے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ شان مسعود نے کپتانی بری نہیں کی اور ان کی تعریف کی جاتی رہی وہاں پر انہوں نے برپور ٹاف ٹائم دیا ٹیم آسٹریلیا کو اور دو بیچز کم از کم ایسے تھے کہ جس میں پاکستان جیت کے قریب تھا لیکن پاکستان کی جو بیٹنگ لائن ہے وہ جواب دے گئی پاکستان کی اور امپورٹنٹ موقعوں کے اوپر فٹنس کے ایشیوز پاکستان پر ہے خرم شہزاد جو تھے وہ انفٹ ہو گئے پھر آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد جو پرابلم بنا ان کے ساتھ جو پرابلم بنا آمیر جمال کے ساتھ وہ بھی ایک پرابلم تھا نیر حمزہ بھی فٹنس میں مسائل کا شکار رہے تو اس وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم کو دکت کا سامنا کرنا پڑا ہے وہاں پہ سپن بالنگ میں بھی آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ایک زاہد محمود تھے وہ ویسے ہی انفٹ ہو گئے کھیلتے کلتے تو یہ سارے پرابلم پاکستان کے ساتھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود شان مسعود نے خود کپتانی باری بھی کھیلی دلیری بھی دکھائی اور اچھی کپتانی کی وہ ایک پراپر کپتان نظر آئیں اور میں تو پہلے سے اس حق میں ہوں کہ شان مسعود کو پاکستان کا ٹیسٹ کپتان بھی ہونا چاہیے بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو اوڈی آئی کیپٹن بھی بنائیے کم از کم کپتان تو ہے کم از کم وہ پریزنٹیبل ہے کم از کم وہ اوڈی آئی میں بھی اچھا کھیلتا ہے ٹھیک ہے ٹی ٹوئنٹی کا مٹیریل نہیں ہے لیکن اوڈی آئی میں بھی وہ اچھا کپتان بن سکتا ہے اور آپ اس کو لائیے اور ٹی ٹوئنٹی اور اوڈی آئی میں کپتان بنائیے مسئلہ یہ کہ ان تینوں کو ریسٹ دینے کے حوالے سے جو خاص طور پر رزوان کے حوالے سے بات آئی ہے کیونکہ بابر اور شاہین کو تو ریسٹ دینے کا مکمل پلان ہے رزوان کے حوالے سے بھی شان مسعود نے یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان کے سابق کپتان سرفراز احمد کے ساتھ جانا پسند کریں گے ٹیسٹ میں بطور وکیٹ کیپر سو یہ ایک بہت اچھی خبر ہے ہمارے ارشاد خان بھائی جو کہ ساؤتھ کیرولینہ سے میرے ساتھ گلا کرتے تھے کہ بھائی آپ ان کے بارے میں بات کیوں نہیں کر رہے تو بھائی وہ پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کا حصہ بننے جا رہے ہیں اور اس پار آپ کو بتایا کہ پاکستان نے ان کے خلاف بھی کھیلنے دو میچز اس کے بعد تین میچز پاکستان کو انگلینڈ کے خلاف کھیلنے ہیں وہ بھی ہماری ہوم سیریز اور پھر دو میچز پاکستان کو ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلنے ہیں تو یہ مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے معاملہ کہ ان کو موقع نہیں دیا جائے گا اگر شاہر مسود کپتان برقرار رہتے ہیں تو یہ کبھی امکان موجود ہے کہ سرفراز احمد the skipper of پاکستان ٹیم جنہوں نے پاکستان ٹیم کو بہت سرف کیا ہے اور وہ deserve کرتے ہیں میرے خال میں ٹیسٹ میں ان جیسا کوئی نہیں ہے تو ٹیسٹ میں وہ واپسی کرنے جا رہے ہیں اب یہ تینوں جو ہے وہ ریسٹ کرنے جا رہے ہیں تو پاکستان کا جو بیٹنگ کومبینیشن ہے بیٹنگ کومبینیشن کیا بننے جا رہا ہے پاکستان کا جو بیٹنگ کومبینیشن ہے سر اس میں عبداللہ شفیق اور شان مسود کے ساتھ پاکستان کی ٹیم اوپن کرنے جا رہی ہے اور میڈل آرڈر میں جو پاکستان کے بل لباز ہونے جا رہے ہیں اس میں پاکستان کی طرف سے آپ کو میڈل آرڈر میں ممکن ہے شان مسعود تیسرے نمبر پہ آپ کو نظر آئیں عبداللہ شفیق اور امام الحق اوپننگ کرتے ہوئے نظر آئیں اور اس کے بعد پھر آپ کو سعود شکیل اور سلمان علی آقا میڈل آرڈر میں اور ساتھ میں پھر چھتے نمبر پہ سرفراز احمد آپ کو نظر آئیں گے پاکستان کی طرف سے عامل جمال کو دوبارہ موقع دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے ان کی دوبارہ واپسی ہونے جا رہی ہے اگینسٹ بنگلہ دیش اور وہاں پر پاکستان کی طرف سے عبرار احمد کو بطور لیک سپنر دوبارہ واپسی کا موقع دیا جائے گا عبرار احمد پاکستان کی طرف سے آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اور اس کے علاوہ اور جو فاسٹ بالنگ میں آپ کو نظر آئیں گے اس میں میر حمزہ کی واپسی ہونے جا رہی ہے اور میر حمزہ کے علاوہ خرم کی واپسی ہونے جا رہی ہے ان کو دوبارہ موقع دیا جا سکتا اور نسیم شاہ پاکستان کے لیے آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے سو ہار اس روف کو کنسینر ہی نہیں کیا جائے گا ان دی ٹیسٹ کرکٹ اور ان کو کہا جائے گا کہ آپ دومیسٹک کرکٹ کے لیے دومیسٹک کرکٹ میں جا کے پرفارم کیجئے اور پاکستان کے لیے کچھ کیجئے دومیسٹک کرکٹ میں تھوڑا دکھائیے اپنا دم خم اور جو آپ پراپر ٹیسٹ کرکٹر بنیں گے جب آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ ریڈ بال کے ساتھ بال کر سکے تو آپ کو دوبارہ موقع دیا جائے گا سو یہ اپ ڈیٹس ہیں یہ خبریں ہیں جو آپ تک پہنچانی مقصود تھی لیکن سب سے پہلے جو کام ہونے جا رہا ہے وہ ہمارے پاکستان کی ٹیم کے اس وقت کے کرتا دھرتا جناب وہاب ریاض صاحب اینڈ کمپنی جو کہ واپس بھی پہنچ چکے ہیں پاکستان میں ان کو گھر بھیجا جا رہا ہے جو کہ اگلے چوبیس سے اٹھانیس گھنٹوں کے درمیان اس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے اپنی رائے دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں بابر حیات کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ